ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش جس کا سب سے بڑے چناؤں مانے جاتے ہیں وہ اب نزدیکی ہیں اتر پردیش ویدان صبح چناؤں اور اتر پردیش ویدان صبح چناؤں میں مختلف پارٹیوں کی کیا کیا اپنے ایجنڈے ہیں کیا ان کے منیفیسٹوں ہیں یہ اپنے بنا رہے ہیں لیکن اس میں جو اسٹوڈنٹ کا رول اور طلبہ کا طلبہ و طلبات کا رول کافی اہم رہتا ہے تو ہم آج انہی سے چرچہ کرنے کے لیے انہی کے درمیان موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہیں ان کے وہ ایجنڈے کیا ہیں ان کا منیفیسٹ اور کیا چاہتے ہیں وہ اپنے اس اتر پردیش کے اندر تو سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے کیا نام ہو آپ کا میرے رہے میں کرن کیا کہیں گے آپ جو ابھی چناؤں جو آنے والے ہیں اتر پردیش میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو یہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ جو سرکار ہے یہ ہٹنی چاہیے بیسے فیلال میں ابھی سٹوڈینٹوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے اور جو سرکار جو چارے ہیں سٹوڈینٹ جیسے کہ نوکری کے لیے کچھ نہیں ہے اور جس طریقے سے ہم نے پڑھائی کریا وہ پڑھائی بھی ابھی کچھ اس کا لاب نہیں مل پا رہا ہے کلاسیز جو ہیں ہماری اس طریقے سے نہیں لگ رہی ہے کوئی بار ہے اس کا بھی کچھ کچھ تین چار مہینے تو کلاس لگتی ہیں اس کے بعد بند ہو جاتا ابھی بھی یہی سننے کو آ رہا لوگ ڈاؤن لگے گا اب اس طریقے سے ہوگا تو کچھ نہیں ہو پائے گا آلائن کلاس آف آف لائن بندہ پڑھ نہیں رہا ہے تو آلائن کہاں سے پڑھ لے گا کتنے بھی سرکار بدل کے یہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح سے کورونا آئے ہوئے اور یہ جس طرح سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کیا یہ سرکار بدلتے ہی دور ہو جائے گی کسی حد تک تو کچھ نہ کچھ سمدھان نکلے گا اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد لوگ ڈاؤن لگنا کچھ نہ کچھ الگ سمدھان نکلے گا جب بھی کوئی نئی 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 نئیتی کا آتا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا الگ تو میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی نئی آیا گا تو وہ کچھ الگ ہی سوچے گا ایسا نہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد لوگ ڈاؤن لگانے کی سوچے گا آپ کے نزدیک ہوئے ایسے کیا میکنزم ہونا چاہیے کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگانا پڑے اور یہ اس پر بھی اس کی گائیڈ لائنس جو ہے کرونا کی اس پر بھی جو عمل کیا جا سکے دیکھیں لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے آب یہ ریلیاں کر رہا ہے ریلیاں میں بھی تو جو ریلی ہو رہی ہیں اس میں بھی تو وائرس فیل رہا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کولیز میں فیلے گا کولیز کو بند کریں گے سانی ماہول کو بند کریں گے جو یہ ریلی کر رہے ہیں اس میں کیا لوگناو کورونا نہیں پھیلے ہے اب یہ رات کا انہوں نے کلفیو لگا دیا ہے رات میں تو بیسی پبلک نہیں لکلتی ہے انہوں نے رات کا کلفیو لگایا ہے اور ڈے میں یہ ریلیا کر رہے ہیں جبردست ریلیا ہو رہی ہیں وہاں پر کیا فیارس نہیں فیل رہا ہے انہوں نے کچھ ایسی ایسی ویستہ تھوڑی کر رہی ہے وہاں پر کہ بارس نہیں آئے گا بارس تو فیل رہا ہے نا ٹھیک ہے ان کی بہت بڑی ان کی یہ بات ہے اس پر اور یہ جو ہے کرنے والی بات ہے کہ جس طرح سے حکومت کی اور حکومت تعلیم کے میدانوں میں تعلیم گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ بنایا جائے لیکن وہ ریلیو میں نظر نہیں آتی تو ہم آئیے اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کا خاص جو ہے ان کا خاص ایشو یہی رہا کہ اس جس پر روک لگانے والی جو سرکار ہوگی اس میں صحیح جو راستہ اختیار کر سکے وہ اس کو اتر پردیش میں لانا چاہیں گے ہم آپ سے جانا چاہیں گے کیا نام آپ کا فاضل علی میرا نام ہے فاضل آپ بتائیں کہ اب جس طرح سے اتر پردیش کے ویدان سبا چناؤ نزدیک ہی ہیں کافی ایک آپ تعلیم میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے سر میں ایک گاؤں سے رہنے والا ہوں اگر یہ لوگ ڈاؤن لگاتی ہیں تو آنے والے ٹائم میں پبلک بائرس سے تو نہیں مرے گی لیکن پاکوں سے زیادہ مر جائے گی کیونکہ گاؤں کی پبلک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور گاؤں کی پبلک جو ہے اتنا کھیتی کسانی کرتی ہے اور کہاں سے لے کر آئے گی پیسہ یہ تو بات ان کی طرف سے آ گئی آپ تعلیم کیلئے کیا کرنا چاہیے کیا تعلیم کے میدان میں کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کو موجودہ یوگی سرکار کو تعلیم کے لیے یوگی سرکار کو ویکنسی نکالنی چاہیے آج ہم سب بچے پڑھنا ہے کوئی بی اے میں ہے کوئی بی ایس سی میں ہے کوئی فائنل یر میں ہے کوئی بی ایٹ کر چکا ہے کوئی بی ٹیک کر چکا ہے تو سب کو بیکنسی دینی چاہیے اس کوڑا شریف آنی چاہیے اور ادروائز اب یہ لیپ ٹوپ کا سسٹم کیا ہے تو کوئی لیپ ٹوپ ابھی تک تو ملا نہیں ہے نہ کوئی لسٹ آئی ہے فارم تو ڈل گئے ہیں اب دیکھ یہ کب لیپ ٹوپ ملیں گے کب لسٹ زاری ہوگی تو اب تو الیکشن بہت نزدیک ہی ہیں تو کیا لگا آپ کو ان پاس سالوں کے اندر ان یوگی سرکار نے کچھ کیا یا اب کچھ بدلہ ہو چاہتے ہیں اگر یوگی سرکار نے تو کچھ بھی نہیں کیا پانس سالوں میں کیونکہ یوگی سرکار نے پانس سالوں میں دو سال کا لوگ ڈاؤن لگا لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا اسٹوڈینٹ لائیب برباد ہوئی جو غریب جنتہ تھی وہ مری کیا پتہ وائرس سے مری یا کیسے مری ایسے تو موتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں پتہ چل پا رہا ہے اب یہ پھر لوگ ڈاؤن لگا چکا ہے تو اس ٹیم پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پبلک وائرس سے تو نہیں مری گی پبلک جو ہے میڑا پیسے سے فاکو سے مر جائے گی تو پھر ہونا کیا چاہیے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ سرکار اب تو فیصلہ کن مرحلے میں ہے اس وقت یہاں کا الیکشن اور طلبہ کا کافی بڑا رول رہتا ہے اس میں طلبہ کیا رول اپنا آدھا کریں گے کس طرح سے اگر اب جو ہے سرکار نئی سرکار بنے تو وہ نیا ہی سوچے گا کوئی سی بھی سرکار ہو سماج بادی ہو کانگریس ہو بی جے پی ہو یہ بی جے پی چل رہی ہے اب جو نیا بنے گا کوئی سی بھی سرکار بنے بہو جن سماج پارٹی بنے کوئی سی بھی بنے تو وہ اپنی نئی طریقے سے ہی تو سوچ کرے گی تو اب یہ تو سرکار بننے کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ نئی سرکار لانا چاہتے ہیں جی ہاں اس کو لانا چاہتے ہیں اب جو اسٹوڈینٹ لائف کو اچھے طریقے سے چلائے گا جو ہمیں نوکریاں دے گا پولیس میں دے گا پولیس میں ویکنسی دے گا لیک پال ہے جو بھی سرکاری ویکنسی دے گا ہمیں ہم اسے ہی لانا چاہیں گے آپ سے جانا جائیں گے کیا نام ہو آپ کا میرا نام ناوید ہے ناوید آپ کیا کہیں گے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سرکار جو بدلنا چاہیے اور موجودہ سرکار میں ان کو کچھ ہے ایسے ترخیاتی کام نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ہر انسان کو اپنی بات رکھنے کا حق ہوتا ہے یہی ہماری جو بھارت کا سمویدان یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ پڑھتی ایک ویکتی کے اپنی الک رائے مشورہ ہو سکتا ہے جہاں تک بات سرکار کے کارریکال کی رہی تو میں خود یوہ ہوں اور اس کے علاوہ جہاں پر جتنے بھی چھاتر چھاترہیں سب یوہ ہی ہیں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں نوکریاں نکلتی ہیں تو کینسل ہو جاتی ہیں پڑھچا لیک ہو جاتا ہے اتنا بڑا تنتر اس کے ساتھ ساتھ اگر پڑھچا لیک ہو جائے تو یوہوں کا جو سپنا ہوتا ہے وہ دھورہ رہ جاتا ہے اور میرا خود میرا خود یہ ماننا ہے کہ اس سے ایک منوول ٹوٹتا ہے چھاتر کا تو پڑھچا لیک نہیں ہونا چاہیے بڑی مضبوطی کے ساتھ کسی بھی انتظام کو کرنا چاہیے اور یوہوں کا بھروسہ جیتنا چاہیے اب کیا کریں گے یوہ آگے کہ یہ طلبہ یا اب جو آپ تعلیم ہیں کس طرح سے آپ اتر پردیش کو کہاں لے کے جانا چاہیے دیکھئے یوہ جس اوڑ چلتا ہے زمانہ اسی اوڑ چلتا ہے بھارت کی ترقی میں یوہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر منظم ہو کر متحد ہو کر یوہ ایک فیصلہ لے گا تو آنے والے بھارت کے لیے سنہرہ کل بن جائے گا اور ایسی بھیڑ کسی بھی کے پیچھے چلتی جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سیاست دا ایسا ہو جو کی عوام کی بات سنیں عوام کے لیے فائدہ من ثابت ہو اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے جات کی راج نیتی دھرم کی راج نیتی کوئی نہیں صرف انسانیت کی راج نیتی ہونا چاہیے اور انسانیوں کی انسانوں کے لیے انسان کیا بہتر کر سکے یہ ہونا چاہیے نہ کی اس کے علاوہ یہ کسی کا جات دھرم دیکھ کر یا نام دیکھ کر یا ویض بھوشہ دیکھ کر اس کے ساتھ بھیدوا ہونا چاہیے موجودہ ابھی جو الیکشن میں جو پارٹیاں میدان میں ہیں ان میں سے کیا آپ کو لگتا ہے کون سی پارٹی کے اندر آپ کو ایک چیزیں نظر آتی ہیں یہ خاصی جو خصوصیات آپ نے بیان کی ہیں وہ جو نظر آتی ہیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں کس کو لانا چاہتی ہیں دیکھئے کیونکہ ہمیں جو ہمارا جو عدیش ہے وہ یہی ہے کہ ہم یوہ ایک ایسی سرکار کو چننے پہلی بات تو ہمارا عدیش یہ ہونا چاہیے کسوٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا پڑتیاشی ہو وہ صاف چھبی کا ہو آپ رادی نہ ہو گنے گار نہ ہو ابھی جو ہیں فلحار آپ بتائیے جو پارٹیاں میدان میں ہیں پارٹیاں میدان میں دیکھ لیا ہم نے پانچ سال انہیں دیکھ لیا جتنے وعدے کیے شاید وہ پورے نہیں کر پائے اور ہم آپ کے مادیم سے پترکار بندووں کے مادیم سے یہ بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جیسے لکھنو میں اکانہ اسٹیڈیم میں ابھی اس ٹیبلیٹ اور موبائل کا بترن ہوا ہے جو بچے ہوئے چھاتر چھاترہ رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ان کا بترن ہونا چاہیے اور دیکھیں کارے سے ہی ہم کسی کا بھی ریزلٹ تیار دیکھتے ہیں تو ایسا کوئی خاص یواؤ کے لیے اور نوکریا کچھ نکلی نہیں وہ جو نکلی وہ نرست ہو گئے یا پڑچے لیک ہو گئے تو ہم ایک بدلاو کی طرف دیکھ رہے ہیں بدلاو کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے آئیے اور یہاں کے طلبہ سے بات کریں گا آپ سے یہ اپنے انہوں کے شیر کے ذریعے اکھلیش یادو کو کسی طرح سے انہوں نے حمایت کی ہے تو ہم یہاں اور بھی باقی طلبہ ہیں تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آئیے اور لوگوں سے بات کرنے کوئش کریں گے کیا کہتے ہیں یہ طلبہ جو یہاں کھڑے ہیں آپ بتائیں کیا نام ہو آپ میرا نوازی سے کیا کہیں گے آشش آپ جو اتر پردیش میں جو چناؤ آنے والے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تالیبیل مہونے کے ناتے کیا ہونا چاہیے سکچھے کے ایسا دیسی ہے جہاں ہر یوبا اپنی بھوششے کو تیار کرتا ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سکچھے ہمیں پروپر طریقے سے ملنے چاہیے جو بچے جو چھاتر چھاتر آئیں تین سال سے چار سال سے پانچ سال سے دو سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے اگزام ڈیٹ آتی تو انہیں بہت خوشی ملتی ہے پھر اس کے بعد کسی کارال پیپر لیک ہو جاتا ہے تو ان کو بہت برا فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ بکین سے ایسی ہیں جو کی ہونی ہی چاہیے وہ ابھی تک نہ نوٹیفیکیسن ہے اس کا نہ کسی کوئی لنک ہے ایسا کچھ ہے نہیں سکچھا سرکار میں آپ کو نہیں لگا کہ ایسا کچھ کام ہوئے سکچھا نہیں بڑی ہے سکچھا نہیں بڑی ہے تو اب کیا لگتا ہے آپ کو آگے کوئی پارٹی جو میدان میں ہیں کون شکشہ کے میدان میں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سرکار میں کمپوڈیشن بہت ہارڈ ہو گیا اس سرکار میں کمپوڈیشن ہارڈ ہو گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار وہ آئے یہ آئے یا وہ جائے سوال یہی ہے کیونکہ پانچ سال اس سرکار کو ہو رہے ہیں سرکار یہ رہنا چاہیے یا سرکار کسی دیگر سیاسی پارٹی کی آنا چاہیے سکچھا بڑھنی چاہیے ویکنسی بڑھنی چاہیے یہ کہ سرکار اب کس کی دیکھنا چاہتے ہیں آگیا اب آئندہ جو پانچ سال کا یہ ٹائم پیلیڈ رہے گا اس سرکار میں تو سکچھا کا بھی تک میرے نظر سے کوئی دیس سے نہیں ہے باقی سرکار چینج ہونی چاہیے چینج میں آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتائی کیا کہیں گے کھل ملا کے بات یہ پانچ سال میں یوگی نے کچھ بھی نہیں کر آ موہیت بات کر رہا ہوں اور پانچ سال میں اگر ہم دیکھ ہیں تو جیسے کہ یوگی نے جو ہے گھر گھر جو ہے گریب کو راشن پہنچایا گیس کی سبیدہ کرائی لیکن کھل ملا کے تو انہوں نے پبلک سے ہی لیا ہے مہنگائی بڑھانے کے بعد اور پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھا دیئے ساٹھ روپے سے ڈبل کر دیا گیس بھی چھے سو روپے سے ڈبل کر دیا جیسٹی بڑھا دی جیسٹی بڑھا دی کیا فائدہ ہوئے سب کا گریب کو انہوں نے کیس چولے دیئے ان سے باپس لے لیا ان سے بھرائے تک نہیں جارے کیوں نہیں بھرائے جارے کیا تو دیا ہی نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہی ہے کہ نہ دیا ہوتا تب ہی اچھا رہتا اتنی مہنگائی بڑھا دی گریبوں کو پاس کھانے کچھ ہے نہیں اور انہیں بس ریٹ بڑھانا ہے اور کچھ نہیں آپ کو کیا ہونا چاہیے ہمارے کہنے سے کیا ہوگا اب آپ پوچھو گا ہم تو کچھ بھی نہیں سرکار کس کیا گی ہمیں یہ تھوڑی نہ پتا لیکن انہوں نے کھوٹالے کر دیا اس بار پھر بھی نہیں کی بھی ایم پر کیا آپ کو تو اس میں گھوٹالے نظر آ رہے ہیں گھوٹالے یہ تو گھوٹالے کرتے ہیں ملے آپ سے جیسے مان لیجئے جب ڈلتے ہیں تو بٹن دکھائی یہ دیتا ہے کہ مطلب بوٹ ڈلیا کسی اور کو لیکن جو ہے کل ملا کے دس بوٹ جو ان کو جاتے ہیں بٹن کوئی سے بھی دائے ہوگا لیکن بوٹ جو ہے ان کو ہی پڑھے گا بوٹ کیا ہونا چاہیے پر بوٹ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جنتا ان کی ہے تو جنتا تو ان کو سپورٹ کرے گی نا جب اچھے کام کریں گے تو اگر آپ کو نہیں لگتا رہا ہے مندر باگی نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ غریب ہے نہیں ہے ہمارے دیس میں کتنی بھک مری پڑ رہی ہے لیکن انہوں مندر بناتا ہے فرصتی نہیں ہے کیا کریں گے آگے مندر کی جگہ کیا ہونا چاہیے مندر نہیں بنے تو کیا بنائی ہوگی مندر بنے چاہیے ساپسے نہیں بننے چاہیے سارا پیسہ مندر میں لگا دیا جائے کتنے لوگ ہیں جنہیں روٹی تک نہیں ملتی ہے کھانے کو رات بھونکے سو جاتے ہیں سڑکوں پہ رہ رہے ہیں کچھ لوگ ٹھینڈ میں رہنے کے لیے کچھ لہاب گدے نہیں ہے گھر نہیں ہے برسات میں چھت نہیں ہے ان کے سر پہ آگے اور یہ لوگ جہے مندر بنا رہے ہیں بلکل تو ٹھیک طور پر آپ یہاں یہ بات سمجھ سکتے ہیں یہ جو طلبہ کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ یہ سرکار موجودہ حکومت مندر وغیرہ جو مذہبی مقامات ہیں ان پر خاص توجہ دے رہی ہے وہ ہٹا کر کے ترخیاتی کاموں پر ہونا چاہیے تعلیم سب سے اہم مسئلہ ہے تعلیم کے بعد یہاں نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ ہے ان مسائل پر ان طلبہ کا کہنا ہے کل ملا کر اگر دیکھا جائیں جتنے بھی ہم نے یہاں کے تعلیم علموں سے بات کی ان کا کہنا یہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں حکومت کو کام کرنا چاہیے ساتھ ہی جو ہے روزگار کے میدان میں سرکار کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور کوئی ایسی سرکار ہوگی تو وہ اسی کو یہاں ہمایت کرنا چاہیں گے بہرحال یہ لوگوں کی یہاں کے طلبہ کی الگ الگ اپنی آرات ہیں جو ہم نے آپ کو یہاں دکھائیں ای ٹی وی بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام